بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین زہیر و باس انگل گروپ آف مارکیٹنگ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تمام دوستوں کا بہت شکریہ ریال سٹیٹ کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ تک شیئر کی جاتی ہے ناظرین اس وقت ریال سٹیٹ کے جو حالات ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی کو نہ پتا سب کو پتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ بالکل کریش ہوئی ہے اور اب بھی کچھ دن سے ہمارے جو ذرائع ہیں ہمارے تجزیہ نگار ہیں ہمارے سینئر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری دو ہزار پچیس سے آہستہ آہستہ ریال سٹیٹ کے مارکیٹ جو ہے اچھی ہونا شروع ہو جائے گی ہل چل ہونا شروع ہوگی ہے جی اس میں وہ بینک کا لون والا بھی معاملات شاملتے ہیں کچھ انہوں نے باہر جا کر میٹنگز کی ہیں ہمارے بڑوں نے اور کہا جی سرمایہ کاری آئے گی خدا کرے کہ آئے ٹھیک ہے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ہم لوگوں کی انویسٹمنٹ کرائی ہے کوئی حل چل ہو کوئی ری سیل ہو تو آگے پیچھیں چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو یہ ایک بہترین چیز ہوتی ہے جی آج ہم بات کریں گے فیصل ہیلز کا ایک پروڈیکٹ ہے جس کا نام ہے فیصل جول ہے کمرشل ہے بڑی خوبصورت لوکیشن کے اوپر ہے پشاور سے لے کر اسلام آباد تک ایم ون موٹر وے ہو یا آپ کا پشاور سے اسلام آباد تک جی ٹی روڈ ہو آپ کو فلی ایکسس ہے آپ اگر آ رہے ہیں گلگت سے تو آپ موٹر وے سے آئیں تب بھی ایکسس ہے اگر آپ آ رہے ہیں منسیرہ سے موٹر وے سے آئیں جی ٹی روڈ سے آئیں ٹیکسلا سے آئیں تو آپ کو مین ہب اس کو ٹوین سٹی یہ کہہ لیں کہ رابرپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں واقع ہے کیونکہ رائٹ سائیڈ کی اوپر یہ فیصل ہیلز ہے اور لیفٹ سائیڈ کی اوپر آپ کا مارگلہ ہل شروع ہو رہا ہے مارگلہ روڈ شروع ہو رہا ہے جو بالکل ساتھ جاتے جائیں گے تو سی سولہ سی چودہ سی پندرہ ڈی بارہ اور چلتے چلتے آپ اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے بیس کنال کے اوپر یہ مشتمل ہے ستائیس سٹوری ہے پانچ کم مسکم پانچ فلور اس کے مال کے ہوں گے تین فلور اس کے پارکنگ کے ہوں گے اور اس کے بعد پھر فلیٹ ہوں گے ریسٹورینٹ ہوں گے جم خانے ہوں گے گراسری ہوگی یعنی کہ ایک پورا جو آپ کا اپارٹمنٹ بنے گا پورا جو سوری پلازا بنے گا جس طرح سینٹوریس ہے کہ آپ نیچے اتریں گے تو ہر چیز آپ کو ملے گی اسی طرح فیصل جیول بھی بن رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ ابھی جو آپ پری لانچنگ میں ہے یا ڈنگنگ ہوگی یا پھر آپ کو این او سی ملے گا پھر شروع کریں گے یا یہ سارے معاملات سب سے مین چیز ہے کہ جو اس کے ڈاکومنٹس تھے گورنمنٹ کے حساب سے وہ سارے کے سارے کلیر ہو چکے ہیں ایک چیز دوسرا یہ پروڈجیکٹ جو ہے خود فیصل ٹاؤن کی جو انتظامیہ ہے فیصل ہل کی انتظامیہ ہے چودری عبد المجید صاحب خود کر رہے ہیں کوئی باہر کا بندہ نہیں آیا کہ کہ انویسٹر آیا ہو تو لے کر بھاگ جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھاگے گا تو پھر فیصل ٹاؤن بھی جائے گا فیصل ٹاؤن فیس ٹو بھی جائے گا ملٹی بھی جائے گا فیصل ہلز بھی جائے گا لیکن وہ کیوں کرے گا کیونکہ پیسے کی طور پیل ہے اس کو پیسے کو دشو نہیں ہے اسی لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تین فلور پارکنگ کے اور تین فلور میں نے اوپر مال کے تیار کر کے سٹرکچر اور پھر اوپر موکنگ شروع کیا ہے اور وہ بھی تین سے چار سال کی آسان اقصاد میں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ہائی رائز میں فلیٹ کی سپیشلی تو وہ تقریباً پندرہ ہزار پرس کے فیٹ سے ہے سکس سٹوری سے لے کر اوپر تک آپ کسی جگہ کی اوپر بھی لے سکتے ہیں اس میں ون بیڈ ہے ٹو بیڈ ہے تھری بیڈ ہے وہ پھر آپ کی چوئیس کی اوپر ہے ہم آپ کو شیئر کر دیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو فیصل جول آپ دیکھیں کہ اس کی بالکل بیک سیڈ کے اوپر میرا خیال ہے کہ ٹوٹل دو سو فٹ کے اوپر آپ کا روٹس انٹرنیشنل سکول ہے باہر نکلیں گے مین گیٹ اس سامنے آپ کا پارکنگ ہے پارک ہے ایک خوبصورت اس کے ساتھ آپ کا حنیف کمپلیکس ہے ایک میڈیکل سنٹر ہے تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں تعلیم صحیح اور ایک خوبصورت انوائرمنٹ وہ ساری کے سارے موجود ہیں تو فیصل جول ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے اور اس میں ہم لوگ اپنی بکنگ کرا رہے ہیں لوگوں کی اور بھی کوئی دوست ہمارا اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو پورا پروسس کرا کے دیں گے اور آپ کی جتنی بھی امانت ہمارے پاس آتی جائے گی سوسائٹی تک پہنچ دی جائے گی مزید انفارمیشن کے لیے ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کا انتخاب کریں مہت شکریہ